اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے جو حالات ہمارے ملک میں چل رہے ہیں تو یقین کریں میرا کوئی بھی اپنی ریگلر روٹین کی ویڈیو ڈالنے کا بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کی مدد فرمائے جو اس وقت مشکل حالات میں ہیں اس وقت ہمارے ملک کا کافی حصہ جو ہے ابھی میں آپ کو ایک پکچر دکھاؤں گی جس میں جتنا بھی ایریا ریڈ دکھایا جا رہا ہے ہمارے نقشے پہ پاکستان کے نقشے پہ وہ سارا کا سارا فلڈ میں ڈوب چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی آزمائش ہے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں کہ جانوروں کے پلانے کے لیے اور انسانوں کے لیے بلکل پانی بھی نہیں تھا اور اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حالات کیسے بدلے ہیں اور ایک دم سے فلڈ آ گیا ہے پورے کنٹری میں اور نہ صرف ہمارے کنٹری میں بلکہ باقی بھی کچھ کنٹریز میں جو ہے وہ فلڈ آ چکا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے بہت سخت میرا دل ان سب کے لیے پریشان ہے اور یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں اپنی خواہشات کے بارے میں تو سوچنا تک بھی نہیں ہے اور چے جائے کہ جو ہماری ضروریات ہیں ان کو بھی ہم نے کم کر دینا ہے کیونکہ گھر کی چھت کے نیچے تو انسان پیاز اور چھٹنی سے بھی گزارا کر سکتا ہے لیکن وہ لوگ جو پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں جن کے پاس چھتیں تک نہیں ہیں کھانا تو دور کی بات ان کے پاس کوئی ٹھکانا بھی نہیں ہے بلکہ وہ تو اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ مسلسل اپنی زندگی کی پانی کے اندر کھڑے ہیں اور مسلسل اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ ویڈیوز میں یہاں پہ نہیں لگا سکتی نہ میرا حوصلہ ہے کہ میں خود ان کو دیکھ سکوں تو خدارہ اب ہمیں اپنے جھوتے اپنے کپڑے اپنی جیونری اپنے میک اپ اپنے فیشن اور اپنے کھانوں کی سوچ سے اب نکلنا ہو کیونکہ آج اگر وہ ہے نا تو کل ہماری باری بھی ہو سکتی ہے اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا غزوہ تبوک میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مسلمانوں کو للکارہ تھا کہ آپ کے پاس جو بھی سامان ہے جو بھی آپ پیش کر سکتے ہیں جنگ کی حالت تھی جو بھی ہنگامی حالت تھی جو بھی سامان آپ کے پاس ہے آپ پیش کر سکتے ہیں آپ لے آئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ گھر کے لیے کچھ چھوڑ آئے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے لیے میرا اللہ اور اس کے رسول ہی کافی ہیں اور غالباً غزوہ تبوک کا ہی موقع تھا جب ایک صحابی جو ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور ساری رات انہوں نے مزدوری کی اور کچھ خجوریں انہوں نے مزدوری سے جو ہے وہ حاصل کی اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے مال کے اوپر جو ہے وہ خجوریں ڈالی کہ یہ خجوریں جو ہیں وہ بہت بابرکت خجوریں ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کے کمپیٹیشنز کس چیز میں تھے اور ہم کس چیز میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے کمپیٹیشنز کس چیز میں ہیں اور پھر جب مہاجرین پر مشکل وقت آیا تھا اور مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے تھے تو انسار مدینہ نے ان کا کتنا اچھا استقبال کیا تھا اور انہوں نے اپنی عادی جائدادیں جو ہے وہ مہاجرین کو دے دی تھی اور ابھی یہ پکچر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانچ دوست ہیں یا غالباً پانچ بھائی ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی بتا ہوگا کہ یہ کون تھے اور یہ پانچ جو دوست ہیں یہ انتظار کر رہے تھے ہیلیکاپٹر کی امداد کا اور تین گھنٹے سے یہ لوگ انتظار کر رہے تھے اور اور امداد آنے میں جب صرف دس منٹ رہ گئے تھے تو یہ جو ہے غرق ہو گئے اور اس تصویر کو نا آج سارا دن میں دیکھ کے نا پریشان ہوتی رہی میری حمد نہیں ہو رہی تھی لیکن پھر میں نے سوچا کہ کسی کی تو وہ اولاد تھی نا کسی کی تو وہ بچے تھے نا کسی کا دکھ تو ہے نا ہم کیسے اپنی رنگ رلیاں منا سکتے ہیں ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں اگر ہمارے بھائیوں پہ مشکل ہو کس قدر بے بسی ہے ان کے چہروں پر مطلب اپنے آنکھوں کے سامنے وہ موت کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے سیاستدان ابھی بھی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر ہم وائٹی کی طرف دیکھیں تو وائٹی پہ سلمہ ستارہ سلمہ ستارہ اس کے علاوہ کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے مطلب ہمارا ملک ڈوب رہا ہے اور آپ لوگوں کو سلمہ ستارہ کو مکھن لگانے یا آگ بھڑکانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے خدا کا واسطہ ان کو چھوڑ دیں کیا ان کی فیملی میں سے کسی ایک بندے نے بھی انسالاب زدگان کے بارے میں بات کی ہے یا کم از کم کوئی ان کی امداد کی ہے ویسے تو وہ زندگی کی ہر چیز اچھال رہے ہیں لیکن کیا ان کو اپنی زندگی کے علاوہ یا اپنی پاکیزگیاں یا اپنی تعریفیں کرنے کے علاوہ یا دوسروں پر گند اچھالنے کے علاوہ یا آپس میں نفرتیں پھیلانے کے علاوہ یا وائی ٹی پر ڈپریشن پھیلانے کے علاوہ کوئی کام ہے ان کا خدا کا واسطہ اب ان کو چھوڑ دیں بہت گند ہو چکا ہے ان لوگوں کی وجہ سے وائی ٹی پر اور شاید یہ ہم سب کے گناہوں کی سزا ہی ہے جو اللہ پاک نے ہمیں اس مشکل میں مقتلا کر دیا ہے لیکن پھر بھی میں اللہ پاک سے دعا کروں گے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے نکالے اس مشکل سے نکالے جو لوگ اس مشکل میں ہیں کیونکہ زیادہ تر غریب طبقے کے لوگ ہی پس رہے ہیں اللہ پاک ان کو اس مشکل سے نکالے اللہ تعالی سب لوگوں کو اس مشکل سے نکالے اور اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے بچائے اور جہاں پہ میں نے ان لوگوں کی بات کیا وہاں پہ میں ایک بہت بڑی یوٹیوبر ہے ان کی بات کروں گی سٹرونگ عزمہ وہ میرے لیے انسپریشن ہے ہمیشہ سے وہ میرے لیے ایک انسپریشن ہے جنہوں نے کبھی اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچا اللہ پاک نے ان کو کامیابی دی یوٹیوب پہ اور انہوں نے اپنے جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کی ساری کمائی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں وقف کی ہوئی ہے فدمت خلق کے لیے وقف کی ہوئی ہے اور آج ہی میں نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے اور میں اپنے سارے ویور سے کہوں گی آپ جائیں ان کی ویڈیوز دیکھیں کیونکہ وہ اپنی ویڈیوز کی جو کمائی ہے وہ اللہ کے راہ میں استعمال کر رہی ہیں اور وہ جاری خاتون ہو کر وہ جاری ہیں سیلاب زدگان کی مدد کرنے اور میرا خود بھی یوٹیوب پہ آنے کا یہی مقصد تھا کہ میں صرف اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پالوں گی بلکہ وہ لوگ جو محتاج ہیں یا جن کی خدمت کی جانی چاہیے میں ان کی خدمت کروں گی ان کی مدد کروں گی اپنے بطن کی خدمت کروں گی میرا ایک یہ مقصد بھی تھا کیونکہ اب یہ صرف سیلاب اس وقت نہیں ہے اس کے بعد جو ہمارے کنٹری پر حالات آنے والے آنا وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہوں گے کیونکہ فصلیں ساری تباہ ہو چکی ہیں اور ساری انڈسٹری سارے کاروبار سب کچھ تباہ ہو چکے تو اب میں اپنے ملک کے لئے اور بھی زیادہ حمد کرنی ہوگی بس اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ شکریہ